ہائے ہلو اسلام علیکم دوستوں تو کیسے ہیں آپ امیر کا تم خیریہ سے ہوں گے میرا نام ہے سیشون ویلکم تو ہماری یوٹیوب چینل ہانجی تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ زبردست ہونے والی ہے تو آج کی ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائی کرنا مجھے دے گا ہانجی تو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں بہت زیادہ زبردست سبسکرائے تو آج ہم آپ کے لئے لائے لیمبرد گلی کار جو کہ ریموٹ کنٹرول کے ساتھ ہمارے پاس ہے تو میں آپ کو سفین پر دکھاتا چلوں اوری کلیر میں ہمارے پاس موجود ہے تو یہ بہت زیادہ آسم کار ہے یہ سپورٹس کار ہے تو میں آپ کو دکھاتا چلوں سفین پر ریموٹ کنٹرول کے ساتھ ہے سپر سپورٹس کار ریموٹ کنٹرول پر لکھا ہے تو اس کو مرڈل کار بھی کہتے ہیں تو آج سپر سپین پر اس کو مرڈل کار بھی کہا جاتا ہے تو یار یہ اورنجھ کلر میں ہمارے پاس ہے 1.18 سکل کے ساتھ ہے 27 mhz کے ساتھ تو اس کو کرتے ہیں دفعہ انبوکس تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں انبوکس کر گئے تو پھر مل کے کرتے ہیں اس کا review اور مل کے اس کی کرتے ہیں ٹیسٹیم ورا تو دیکھتے ہیں یہ چلنے میں کیسی ہے تو ہم نے کرنا کہ ہم نے جلدی سے لے لینا ہے ایک کٹر کو تو ہم نے کٹر کو لے کے اس کی ٹیپو کر دینا ہے کٹ ہے تو ایسے ہم نے کر لینا ہے بوکس کو open بوکس کو open کرنے کے بعد اس کو نکال دیتے ہیں ایک دفعہ ہم باہر تو باہر نکال کر میں اس کو دکھاتا ہوں ہنچی تو آپ دے سکتے ہیں یا یہ بہت ہی زیادہ زبردست ہے اوریج کلر میں ہے تو آپ دے سکتے ہیں اس کا material بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے remote control اس کے اندر سے نکال کے دکھاتا چلوں اورے یار یہ تھوڑا اٹکا ویکنگ پہ تو میں بھی یہ دفعہ نکال کے چک کروستا ہوں جی تو ہم نے remote control کو اس کے اندر سے remove کر دیا تو آپ دے سکتے ہیں چھوڑا سا mini remote control ہمارے پاس موجود ہے یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے مجھے تو یہ بہت زیادہ پسند آیا ہے آپ دے سکتے ہیں اس کی look بہت زیادہ زبردست ہے تو میں ایک دفعہ آپ کو گاڑی نکال کے چک کروستا ہوں تو اس کو نیچے سے remove کر لینا ہے تو remove کرنے کے بعد ہم نے اس کو پھینگنا ہے سائر پہ تو میں آپ کو گاڑی دکھاتا چلوں جو کہ لیمبر کی نہیں ہمارے پاس موجود ہے تو یہ اورنج کلر میں ہمارے پاس ہے تو بہت زیادہ زبردست ہے بات کریں اس کی تو ٹائز جو ہے اس کے سارے ربٹ کی ہیں اور اس کی جو ریم ہے وہ بلیک کلر میں ہی ہے پلاسٹک کے ریم ہے اس کے فارورڈ پہ انہوں نے کوئی لائٹس مگر آنے ہی ٹی وی تو اس کے اندر بیٹری وغیرہ تو نہیں نکلی اس کے اندر جو ہے سیل وغیرہ انسٹال ہوتے ہیں تو جو normally سیل ہوتی ہیں ایک دفعہ میں آپ کو back سے open کر کے چیک کرواتا ہوں اس کے اندر سیل کتنے ڈلتے ہیں تو یہاں سے آپ نے کرنا ہے ایک دفعہ open open کرنے کے بعد آپ نے اس کو open کر لینا ہے تو اس کے اندر جو آپ دے سکتے ہیں one two three اس کے اندر جو وہ فورڈ سیل انسٹال ہوتے ہیں اور یہاں سے آپ adjustment بھی کر سکتے ہیں اپنے ٹائز کی left اور right کی میں ایک دفعہ آپ کو کرواتا ہوں اس کو back سے open کر لیتے ہیں back سے open کرنے کے بعد ہم اس کے اندر کر لیتے ہیں سیل کو install تو یہاں سے اس کو ہم نے open کرنا ہے اس کے اندر جو ہیں دو سیل انسٹال ہوتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے ہم کر لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو یہ دفعہ چیک کرواتا چلوں ہم نے کرنا کیا ہے لنبر گینڈی کی اندر جو ہیں وہ سیل کو کر لیتے ہیں انسٹال جی تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے آپ کے سامنے کر لیا اس کو انسٹال تو ابھی باری ہے اس کے چلانے کی تو ایک دفعہ ہم اس کو تھوڑا زمین پر ٹرائے کرتے ہیں یہاں پر جو گراس ہے گراس پر چلنا تھوڑا مشکل ہوتی ہے لیکن ہم آپ کو ایک دفعہ نیچے ٹرائے کر کے دکھاتے ہیں تو چلیں آئے ہمارے ساتھ ہم چلتے ہیں ایک دفعہ اس کی تیسٹم کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا کیسا ریزرڈ نکلتا ہے کرتے ہیں ڈیشور career ہاں جی تو یار آپ نے دیکھا ہم نے اس کو یہ دفعہ نیچے ٹرائے کیا یار اس کو چلانے کا انتہائی مزا آیا یار اس کے اندر جو ہیں وہ سیل انسٹال ہوتے ہیں تو سیل آپ کے پاس اگر سپر پاور والے ہوتے ہیں مطلب بہت زیادہ ہائیوی کپیسٹیک ہے تو یار یہ اور بھی زیادہ مزا آتا ہے اس کو چلانے کا یار بہت زیادہ مزا آیا ہمیں تو یار تب کو ہماری ویڈیو اور یہ گاڑی کیسے لگی آپ ہمیں کمٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سکسکرائب کرنا مت بھولئے گا یار انشاءاللہ ملتے ہیں نیک ٹوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ